اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں برطانوی طریقہ طویل ترین دورے حکمرانی ختم ہو گیا ملکہ لیزبت دو ام چھانوے سال کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئی مرگر ملکہ لیزبت کی وفاد سے برطانوی حکومت کو عرب اور پیکہ نقصان ہوا ہے وہ بھی چند روز کے اندر اندر ملکہ لیزبت کی وفاد سے اسٹریلیا برطانیہ کو بڑا جھٹکہ دے سکتا ہے نئے بادشاہ تو پرنس چارلز بن گئے نئی ملکہ پرنسیز والز والی اہد اور دیگر شاہی عددے کن کن کو ملیں گے برطانیہ کا قومی ترانہ بدل جائے گا اور نئے قومی ترانہ کیا ہوگا ملکہ کا سفر آخریت کیسے ہوگا برطانیہ اور دنیا بھر میں کون کون سی تبدیلیاں آئیں گی یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ملکہ ایلیزبت کی وفاد کے بعد برطانیہ کا قومی پرچم سر نگو ہے پرنس چارلز نے ملکہ کی وفاد کے بعد خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کیا اس کے علاوہ ملکہ کی وفاد کے دن برطانیہ کی سٹاک اسچینج اور تمام کاروپاری ادارے اور دکانیں بند رہی ہیں اور نئے کرنسی نوٹ بھی جو ہیں چھاپے جا رہے ہیں جس پر کنگ چارلز کی تصویر ہوگی نئے کرنسی نوٹ جلد ہی مارکٹ میں آ جائیں گے اور آہستہ آہستہ پرانے نوٹوں کی جگہ لے لیں گے فوج اور پولیس کے یونیفرم بھی تبدیل کیے جائیں گے پاسپورٹ بھی تبدیل کر دیے جائیں گے اور ان پر ہوگی پرنس چارلز کی تصویر برطانیہ کا قومی ترانہ تبدیل ہو کر گوٹ سیف دا کوین سے گوٹ سیف دا کنگ بن جائے گا مگر بڑا کام یہ ہوگا کہ اسٹریلیا جو پہلے ہی ریپابلک بننے جا رہا تھا خود کو برطانوی بادشاہیت سے ازاد کرا سکتا ہے اس کے دیکھا دیکھی اور ملک بھی ایسا کریں گے تو برطانوی بادشاہیت کمزوری کا شکار ہو جائے گی خیر چارلز تو کنگ بن جائیں گے مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کمیلا پارکر کیا بنیں گی خیر وہ ملکہ تو بن جائیں گی پر کنگ کنسورٹ ہوں گی یعنی ان کی اہمیت وہی ہوگی جو ملکہ لیزبت کی زندگی میں کنگ فیلپ وہ پرنس چارلز کی معاویت کیا کریں گی اور باقی کا شاہی خاندان تو شہزادہ ویلیم بن جائیں گے ولی اہد پرنس آف ویلز اور کیٹ بن جائیں گی پرنسز آف ویلز مگر ہو سکتا ہے وہ اپنی ساس لیڈی ڈیانا کے احترام میں یہ عہدہ قبول نہ کریں کیونکہ یہ ٹائٹل لیڈی ڈیانا کے پاس رہ چکا تھا بی بی سی کے تمام شوز بند کر دیے گئے ہیں بی بی سی پر ملکہ کی وفات کے حوالے سے سپیشل ٹرانس میشن جاری ہیں بی بی سی پر ملکہ کے احترام میں تمام کومیڈی شوز بھی ان کی تدفین تک بند کر دیے گئے ہیں ملکہ کی وفات کے گم میں نیوز رپورٹرز کے کپڑے بھی سیاہ رنگ کے ہیں ملکہ کی آخری رسومات میں ملکہ کا جنازہ شاید اس دور کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا جو کہ سکوٹ لینڈ سے واپس لنڈن لا کر ملکہ کی میت کو ویس منسٹر ہال میں چار روز تک دیدار عام کے لیے رکھا جائے گا جہاں نارمل پبلک آ کر آخری دیدار کر سکے گی ملکہ کی وفات سے دس سے بارہ دن کے اندر ان کی آخری رسومات اگدا کر دی جائیں گی جس دن یہ آخری رسومات ہوں گی اس دن بھی یوکے بھر میں بینک ہولیڈے ہوگا اور ایک بار پھر سٹاکس چینج بند ہوگی اس دن یونکس چینج کاروپاری مراکس کی بندش اور دیگر وجہات کی وجہ سے ملکہ کی وفات کے بائی سربوں پاؤنڈ کا نقصان ہوگا برطانیہ کو آخری رسومات کے دن صبح گیارہ بجے بگ بینک کی گھنٹیاں بجیں گی اور یوکے بھر میں خموشی اختیار کی جائے گی ملکہ کا تبوت جلوس کی صورت میں ویس منسٹر ایبے لائے جائے گا جلوس میں شاہی خاندان کے افراد اور فوجی بھی شامل ہوں گے دنیا بھر سے خاص طور پر بھلائے گے دو ہزار مہمان دعا کریں گے اور پھر جنازہ ونڈر کیسل لائے جائے گا اور پھر وہاں سے لے جائے گا سینٹ جارڈ چیپل کے اندر واقعہ کنگ جال شیشم میموریل چیپل میں اور ان کے والد کنگ جارڈ سکس کے پہلو میں ان کی تفدین کر دی جائے گی تو امید کرتی ہوں جی کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں فرنڈز این فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن اس کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ